ایک پرسم کا جواب اویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں السلام علیکم دوستوں ایک مشہور کہاوت کہ کسی کو دندان شکن جواب دینا یہ آپ نے سنا ہوگا لیکن آج بیرشر اسودین اویسی صاحب نے آج دس فروری دوہزار چوبیس بروز ہفتہ سنی چر پارلیمنٹ میں بی جے پی کے ایک ایم پی بی جے پی کے ایک نیتا لیڈر نشکان دوبے جب انہوں نے اسودین اویسی صاحب کو دوران تقریر ٹوکا اور ایسی بات کہیں کہ بابر کو آپ کس طرح سے کہتے ہیں تو اسودین اویسی نے یہی دندان شکن جواب بی جے پی کے اس نیتا کو دیا ہے جس کے بعد وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے اسودین اویسی صاحب نے کیا کہا آئیے ناظرین اکرام ملاحظہ فرماتے ہیں شیئر کریں اگر اویسی صاحب کا ویڈو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سنتے ہیں اویسی صاحب کا جملہ سپیکر سر کیول ایک پرسند کا جواب اویسی صاحب دے دیں کہ بابر کو وہ آکرمن کاری مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں بتاؤ کشپا مطرہ سنگا کو آپ کیا مانتے ہیں جمہو کے وہ کشمیر کے وہ راجہ کو کیا مانتے ہیں جس کے پاس ایک فوج تھی مندروں کو توڑنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نشکان دوبے فورٹی سیون میں آزادی میلیا سوڑ دی نویسی سے بابر کی بات پوچھ رہے ہیں تم گاندی کی بات پوچھتے تم بوس کی بات پوچھتے تم جلیان اور باغ کی بات پوچھتے تم کالا پانی میں لو مسلمان شہید ہوگے ان کی بات پوچھتے مگر بابر کی بات پوچھی جاتی ہے تو سر میں آپ کو بتا رہا تھا خامہ کان ڈسٹرپ کیے سر مجھے میرا وقت لے لیے نیسی کان دوبے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے اویسی صاحب نے دندان شکن جواب دیا ہمارے غیر مسلم بھائی ہندو بھائی بھی اویسی صاحب کے اس جواب کو لے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہوتی ہے ایک پڑے لکھے نیتا ہونے کی علامت کہ کس طرح سے اچھے انداز میں اس کو گالی دیے بغیر اس کو برا بھلا کہے بغیر پڑے لکھے طریقے میں اس طرح سے جواب دیا جاتا ہے تاجر نکرام اویسی صاحب کا جواب آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو آپ نے اگر ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں شیئر کریں ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لئے سبسکرائب کر دیں مل دیں اکلے ویڈیو میں ازاکم اللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ